اچھا اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ریفلیکشن بیس ٹیکنیک میں میں آپ لوگوں کو کریٹومیٹری جو ہے ڈیٹیل سے پڑھاؤں گا تو ابھی دیکھتے ہیں اس کریٹومیٹری کو اس کو ہم اتنا بیسک سے سمجھیں گے کہ لٹسے ایک بندے کو اگر ہمارے پاس کریٹومیٹر کا کریٹومیٹری کا کوئی بھی ایکسپیرنس نہیں ہے کوئی بھی نالج نہیں ہے تو اسے انشاءاللہ اس کا زیرو سے لے کہ فل نالج جو ہے گین ہونے والے تو کریٹومیٹری ہمارے پاس ٹو ٹرم سے کیا بنا ہوا ہے کریٹو مینز کورنیا اومیٹری اس کی میجرمنٹ یعنی کورنیا کی جو میجرمنٹ ہے اس کو ہمارے پاس کریٹومیٹری کا فنومنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کریٹومیٹری کی جو ڈیوائس ہے اس کو کریٹومیٹر کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹو ٹو ٹری میلی میٹر جو کورنیا کا آپٹیکل زون کو جو ہے آپ کے پاس کور کر رہا ہوتا ہے اب اس کے اگر پرنسپل کو سمجھے تو ہمارے پاس بہت ہی مزے کا ہے کہ کورنیا کی جو انٹیرل سرفیس ہے وہ آپ کے پاس ایزا کنویکس میرر ایک کر رہی ہوتی ہے اور جو لائٹ ریز اس سے ریفلیکٹ ہوتی ہوں آپ کے پاس پر کنجی سینسن ایمیجز فرس نمبر ایمیج جو ہے فارم کر رہی ہوتی ہے صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس اس کے فرس بیسز ہے ٹھیک ہے سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کرویچر ہوتا ہے کورنیا کا وہ آپ کے پاس جو ہے ایمیج سائز کے ساتھ انورسلی اس کا ریلیشن ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایمیج سائز کو ہم بڑھائیں گے ٹھیک ہے اس کے ریٹومیٹری میں ہمارے پاس جو اس کا کرویچر ہے ہم اس کو کیا اس کے ذریعے فائنڈ کر سکتے ہیں اور یہی اس کی جو ہے مین بیسکس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس ڈیاغرام سے بھی اس کو کیا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کورنیا کے انٹیریر سرفیس ہوگی صحیح ہے یہ ہمارے پاس object ہے جس کو کیا ہے ہم فوکس کرائیں گے ٹھیک ہے سمپلی light rays ایک light ray آپ کے پاس center of curvature سے undeviated pass ہوگی ٹھیک ہے دوسری آپ کے پاس reflect ہوگی اور باہر کی طرف جو ہے move کر جائے گی صحیح ہے اور اس کا ہمارے پاس imaginary point آپ کے پاس f پہ بننے والا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس a dash اور b dash کی نام سے image بنے گی صحیح ہے a b کی صحیح ہے یہ ہمارے پاس جو point ہے یہ q ہے صحیح ہو گیا تو qs سے ہمارے پاس کچھ light rays reflect ہو گئی اور پھر ہمارے پاس imaginary point اس کا f پہ آگے بن گیا ٹھیک ہے یہ p اس کا plane of cornea ہو گیا ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک formula generate ہوگا جو کہ بہت ہی زیادہ important ہے اس کو آپ سمجھے a b آپ کے پاس جو ہے وہ o یعنی object اور a dash b dash آپ کے پاس image ہو گیا صحیح ہے b b کو آپ سمجھے کہ یہ جو b اور p ہے یہ آپ کے پاس object کا distance ہے یہ آپ کے پاس constant ہوگا ٹھیک ہے u اور یہ instrument to instrument آپ کے پاس vary کرنے والا ہے اسی طرح c p جو ہے آپ کے پاس radius of curvature کے equal ہوگا کیسے کہ یہ آپ کے پاس center point ہے اور یہ p ہے اگر اسی circle کو کہ میں further increase کروں تو ایک circle بنے گا جس کا center point آپ کے پاس c ہوگا تو اس کو ہم radius جو ہے اس کا consider کر سکتے ہیں صحیح آپ کے پاس جو b dash b ہے یہ جو یہاں سے یہاں تک ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ focus point f کے equal ہوگا اور f جو ہے ہمارے پاس r by 2 کے equal ہوتا ہے تو ہم اسے simple r by 2 بھی لکھ سکتے ہیں صحیح ہو گیا تو ہمارے پاس ایک general formula ہے کہ آپ کے پاس جو image کا جو distance ہے اس کو ہم نے کیا image کے size کے ساتھ کیا divide کیا ہے اسی طرح پھر object کا distance اور پھر کیا ہے object کا image size ٹھیک ہے تو اس میں اگر تھوڑی values اگر ہم put کریں تو بہت ہی مزے کا result آنے والا ہے کہ b dash p آپ کے پاس جو ہے وہ r by 2 کے equal ہو گیا ٹھیک ہے r ہم نے اوپر لکھ دیا to نیچے لکھ دیا ٹھیک ہے کچھ لوگ اس calculations میں بھی غلطی کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ کے پاس جو ہے a dash b dash ہے جو کہ آپ کے پاس i کے image کے equal ہو گیا صحیح ہے اور اسی طرح آپ نے further values put کی کہ bp کی جگہ اگر ہم you put کر دیں اور a b کی جگہ آپ کے پاس o آگیا جو کہ object ہے آپ کے پاس تو اس formula میں اگر ہم اس 2i کو اس طرف لے آئیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس r is equal to 2ui ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس final result کچھ اس طرح آئے گا جس سے آپ radius of curvature کیا find کر سکتے ہیں اس میں جو you ہوگا وہ آپ کے پاس instrument to instrument vary رہے گا اور constant رہے گا ٹھیک یہاں تک تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو بات سمجھ آئی گئی ہوگی لیکن اس میں ایک problem ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ eyes کو جو ہے وہ ہمارے پاس fixed position میں دیکھیں ادھر میں نے cornea کو ایدھا fixed position میں consider کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آ سکتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے پاس eyes جو ہے وہ moment نہ کرے تھوڑی سی تو اس چیز کو کہ eyes آپ کے پاس totally immobilize نہیں ہو سکتی اسی کے لئے جو ہے ہمارے پاس principle use ہوتا ہے principle of visible doubling اس میں ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس two glass plates use کی جا رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس کے وجہ سے اگر آپ کے پاس cornea تھوڑی بہت move کرتی ہے آپ کے پاس آئی تو آپ کے پاس جو ہے ان glass plates کو بھی ہم move کر کے اس کے حساب سے adjust کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے ایک correct reading آنے والی ہے ٹھیک ہے کیسے آئی گی ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ two rotating glass plates ہوگی ٹھیک ہے جتنی movement ہوگی اتنا ہم ان glass plates کو بھی move کرتے ہیں ہمارے پاس دو قسم کے جو ہے اس میں instruments آتے ہیں ایک وہ ہوتے جس میں rotation جو ہے glass plates کی وہ ہمارے پاس کیا ہم انہیں change کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کیا size کیا ہے image کا وہ calculate کرتے ہیں دوسرے ہمارے پاس ایسے kerodometer بھی ہوتے جس میں یہ doubling ہمارے پاس fixed ہوتی ہے لیکن اس میں ہم جو ہے object کا جو size ہے وہ vary کر کے جو ہے اپنی calculations کو کیا obtain کر سکتے ہیں kerodometers میں ہمارے پاس اب سب سے پہلا جو ہے helm holds kerodometer ہے ٹھیک ہے ان سارے kerodometer کو بتانے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر آپ کے پاس آٹو ریفی جو ہے آج کل clinics میں آپ کو جو ہے k1 اور k2 کے نام سے جو readings آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہ front surface of cornea اور back surface of cornea کی جو readings ہے وہ آپ کے پاس زیادہ تر modern آٹو ریفی دے رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ نے cornea کی detail examination کرنی ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس آج کل topography جو systems ہیں وہ زیادہ ہمارے پاس use میں ہیں kerodometer کی readings normally ہمارے پاس k1 as a k2 آ جاتی ہے لیکن ان instruments کو یہاں پہ ذکر کرنا اس لئے ضروری ہے کہ ان کے جو honors سے ان کی بہت زیادہ contribution ہے اس کام میں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو modern instruments ہیں وہ بھی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ درجے میں انہی کے اوپر base کر رہے ہیں اگر ہم اب اس helm holds kerodometer کو دیکھیں تو اس کی construction ہمارے پاس جیسے ہوگی اب دیکھیں گے کہ آگے جو آنے والی چیزیں وہ بھی ہمارے پاس تھوڑا بوتن میں base کر رہی ہوگی خالی technology کو جو ہے advance کیا ہوگا helm holds kerodometer کو اگر ہم دیکھیں اس میں ہمارے پاس two glass plates ہوں گی ٹھیک ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے right angle پہ ہوگی ان کی thickness اور ان کا جو refractive index ہے وہ ہمارے پاس already known ہوتا ہے تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمجھے کہ اس میں ہوتا کیا تو آپ کے پاس light rays جو ہیں یہ اس glass plate اور اس glass plate سے بھی refract کریں گی refract ہونے کے بعد جو ہے ہم objective lens L سے جو ہے اس کو جب observe کریں گے تو یہ literally آپ کے پاس displace ہوگی اور آپ کے پاس a dash اور b dash image جو ہے آپ کے پاس وہ ہمارے پاس جو ہے آئی میں ab کے نام سے کیا بنے گا اور اس میں ہمارے پاس ایک magnifying lens بھی ہوتا ہے جو کہ آپ کے پاس اس سارے میں جو ہے help کرتا ہے اب اس میں جو ہمارے پاس glass plates ہیں ان کو move کر کے let's say اگر ہمارے پاس آئی move کر رہی ہے تو ان glass plates کو بھی ہم move کر کے کیونکہ دو glass plates ہیں تو جتنا movement ہوگی تو ایک دوسرے کے حساب سے اس کو adjust کر لیا جاتا ہے اس diagram کو اگر ہم سمجھیں ہمارے پاس اس میں دو images ہیں جو کہ ہمارے پاس ایک common point پہ جب touch کر رہی ہوں ایسی position میں آپ کے پاس اگر eye move کرتی ہے تو ان images کو جو ہے ہم change کر کے keratometry کی readings obtain کر سکتے ہیں یہی جو ہے آپ کے پاس helm halts keratometer میں use ہوتا ہے لیکن یہ instrument ہمارے پاس آج کل بلکل بھی کیا use میں نہیں ہے پاس آج کل بھی کیا